موسیقی ساری دنیا میں منائی جا رہی ہے تو میری جانب سے دنیا میں جہاں گئے میں ہمارے پاکستانی یا مسلمان بائی بیٹھے ہیں سب کو دل و جان سے بہت بہت عید مبارک ہر سب حیثیت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے سے اچھا خوبصورت اور بہت وزندار جانب خرید کر اسے قربان کیا جائے بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھی سوچ ہے لیکن میرے عزیزو ہمارے پاکستان میں ایک ایسا مافیا موجود ہے جو سال بھر انہی جانبوں کو خرید کر انہیں انجیکشن لگاتا رہت ہے اور وہ اس قدر حیوی ہو جاتے ہیں جب آپ میری ایک یہ ویڈیو دیکھیں گے جو میں آپ کو بات میں دکھانے جا رہا ہوں تو آپ کو یقین آجائے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہماری پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جائے یہ بہت بڑا مافیا سوچ پاکستان میں بیٹھا ہے جو لاکھوں کرونوں روپے ہمارے معصوم لوگوں سے ہتھے آ رہا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ نہائیتی خوبصورت وزندار اور شیط منت جانور قربان گھر کے غریبوں میں تقسیم کیا جائے تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ نے جو کہ میں آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جہاں یہ بہت بڑا مافیا انہی جانور کو کیسے انجکشن لگا لگ کر اتنا ہے بھی کر دیتا کہ جو کہ انبلیبر بات ہے اسے آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے پھر آپ کو سمجھا جائے گی کہ یہ میں ویڈیو کیوں والل کر رہا ہوں تو میری آپ سے یہی گزارش آئے کہ ان چوروں ڈاکونٹروں کے آپ جھانسے میں نہ آئیں اور میری اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے تو حقیقت بلکل آپ کے سامنے آ جائے گی آپ جو بھی جانور خرید میں جائیں آپ منڈی میں جائیں جو آپ کو حقیقت میں صد مند ذرائے اسے آپ ضرور خریدیں لیکن اس مافیا کے آپ ہتھیں نہیں چھڑنا یہ آپ کو جان گھوچ کر لوٹنے کی کوشش کریں گے اور ان کی ججمنٹ یہی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ کم سا شخص امیر ہے اس سے کتنا پیسہ ہتھایا جا سکتا ہے تو میری آپ سے پھر یہی گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو جس میں یہ انجکشن لگاتے ہوئے آپ کو دکھائے جائے گا آپ نے اسے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کے دیکھنے سے بہت سارے لوگ کا بھلا بھی ہوگا اور ایک بار میں آپ سے یہ شیئر کرنے گا کہ اس کا گوشت اس قدر زہرہ لود ہو جاتا کہ جو کہ کھانے کے قابل نہیں ہے اور جو کوئی بھی کھائے گا اسے موزی مرض لازمی لگے گی کینسل بھی لگ سکتی ہے یہ جو اس کو انجکشن لگاتے ہیں بہت ہی خطرنا قسم کے انجکشن ہوتے ہیں تو میری آپ سے پھر یہی مزارشہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ تمام اپنے دوستوزیز و قارب میں ضرور شیئر کیجئے اس سے بہت لوگوں کا بھلا ہوگا اجاز چاہتا ہوں امران خازند آباد واکستان پائدہ مان تینکیو کیا آپ اپنے لیے ایسی جسامت کو پسند کرتے ہیں یا موٹا بھاری برگم ہونا خوبصورتی کی علامت ہے ہرگز ایسا نہیں دراصل بہت سے باڈی بلڈر خود کو طاقتور دکھانے کے لیے بہت ہی خطرناک طریقہ اپناتے ہیں اپنے جسم کو سڑوڑ اور قوی بنانے کے لیے انجکشن کا سہارہ لیتے ہیں چند دنوں کی راحت و خوشی کے لیے اپنے لیے موت کا انتخاب کر لیتے ہیں ٹھیک اسی طرح پاکستان میں قربانی کے جانوروں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے انتہائی مہنگے اور قوی جسامت کے حامل جانوروں کو دراصل ایک سال میں نہ جانے کتنے انجکشن لگائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت ہی باری برگم ہو جاتے ہیں ان کی گردنوں کی جالر زمین تک آ جاتی ہے اور بے وکوف عوام اس کو خوبصورتی کہتی ہے ان جانوروں کی خال کو چمکتار بنانے کے لیے اور جسم کو سڑوڑ کرنے کے لیے بہت ہی مہنگے اور خطرناک قسم کی انجکشن لگائے جاتے ہیں اور سال بھر میں ان کو کھانے کے لیے ایک مخصوص قسم کی فیڈ دی جاتی ہے اور عوام کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جانور بادام، پستہ اور کاجو کھا کر ایسا ہوا ہے جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان جانوروں کا گوشت مزرے صحت بن چکا ہوتا ہے اور کئی قسم کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے اگر کسی کو اس بات میں ذرہ برابر بھی شک ہو تو ان جانوروں کو چار مہینے کے لیے اپنے گھروں پر پالنا شروع کر دیں چار مہینے گزارنے کے بعد ان کی اصلی حالت آپ کے سامنے آ جائے گی کیونکہ اس عرصے میں انجکشن اور فیڈ کے تمام اصرات ختم ہو جائیں گے اور جانور اپنی اصلی حالت پر آ جائے گا لہٰذا مہینگے اور کبھی جسم کے جانوروں کو خریدنے سے گریز کریں اور اپنی قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کریں جس کو قدرتی غزائیں کھلائی گئی ہوں